بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل فیضان خان صاحب ان کا سوال یہ ہے حضرت زکاة کے متعلق ایک مسئلہ ہے ایک میری بہن اور بھائی جان دونوں ایک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں ان کے تین نابالغ بچے میرے پاس میں رہتے ہیں تو کیا میں اپنی زکاة ان پر خرچ کر سکتا ہوں اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوں گی کیونکہ وہ میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں میں اپنا نام اور ایڈریس نہیں بتانا چاہتا بھائی جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے بھانجوں کو بھتیجوں کو زکاة دے سکتے ہو اگر وہ زکاة کے مستحق ہے تو اب یہ جو آپ کی کنڈیشن ہے پہلے اس میں یہ تحقیق ضروری ہے کہ آپ کے بہن کا اور بہنوئی کا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے انتقال کے بعد میں جو آپ کے تین نابالغ بھانجے ہیں تو ان کے پاس میں ویراست کا کتنا مال ہے باپ نے ان کے لیے کیا کیا چھوڑا ہے کتنا کیپیٹل ہے کتنا ان کے پاس میں کیش ہے کتنا ان کے پاس میں بینگ بیلنس ہے کتنا ان کے پاس میں جو ہے پروپرٹی میں پلوٹ ہے چھوڑا ہوا یا فلیٹ ہے جو کچھ بھی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں پتا چلنا چاہیے نا تو پتا چلیں گا کہ وہ بچے صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے اب اگر نہیں ہے صاحب نصاب تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لیے آپ زکاة جو ہے کس طریقے سے ان پر خرچ کر سکتے ہو لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے ان کے باپ نے ان کے لیے اتنا کیش اتنا بینگ بیلنس اتنا کیپیٹل چھوڑ کر گیا تھا کہ خود ان کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہو تو پھر ایسی صورت میں بتائیے نا آپ اپنی زکاة کے پیسے ان پر کیسے خرچ کر سکتے ہو آپ تو اس کے لیے ہمارے فیضان خان صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہے درخواست ہے پہلے یہ کنسپٹ کلیر ہو جانا ضروری ہے مان لو اگر ان کے باپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اور وہ بچے بلکل مستحق ہے زکاة کے اور میں نے یہ پہلی بات اس لیے بتایا کیونکہ صرف یتیم ہونے سے ہماری ایک عام تھنکنگ یہ ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو یتیم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر ہے غریب ہے بھکاری ہے اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے ایسا نہیں رہتا ہے ایک انسان اگر یتیم بھی ہو گیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کا باپ ان کے لیے اتنا کیپیٹل چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو ماشاءاللہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ یا بعض اوقات لوگوں پہ قرضے ہوتے ہیں ان کے ایسا بھی ہوتا ہے وہ بھی پتا کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ جو یتیم ہو رہا ہے وہ ایک دم غریب ہی ہے مستحق ہماری ایک عام سوچ بنی ہوئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا کہ زکاة کے پیسے بیوہ یتیموں میں بڑھ دو صدقے کے پیسے بیوہ یتیموں میں تو لوگوں کی تھنکنگ بنی ہے کہ بیوہ ہے اس کا مطلب غریب ہی ہوں گی ارے اس کے مرد نے اس کے لیے چھوڑ کے گیا ہوں گا نہ کچھ نہ کچھ بیوہ بھی اگر ہے تو وہ تو بیوہ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یتیم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے یہ تحقیق ہو کہ وہ تینوں نابالغ جو آپ کے بھانجے ہیں ان کے پاس کتنا کیا کیپیٹل ہے اب مان لو اگر باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا باپ ایک دم فقیر تھا باپ کچھ قرضوں میں گھرا ہوا تھا ایسی حالت میں بچوں کو چھوڑ کر گیا کہ سوائے آپ کے اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور وہ تینوں بھی جو ہے یہ غریب بچے ہیں یتیم بچے ہیں اور مطلب یہ ہے مستحق زکاة ہے اگر وہ تینوں بھی تو ایسی صورت کے اندر آپ کی جو زکاة کا پیسہ ہے آپ ان بچوں کو زکاة کا مالک بنائیے اور پھر ان کے اوپر اس کو آہستہ آہستہ آپ خرچ کرتے رہیے تو اس طریقے سے آپ کی زکاة جو ہے وعدہ ہو جائیں گی یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زکاة کا جو پیسہ آپ کے پاس میں ہے آپ جب وہ بچوں کے جب ضروریات کی چیز خرید رہے ہو انہی کے ہاتھ میں پیسے دو ان کو خریدنے لگا تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے زکاة کا پیسہ ان بچوں کو اس کا مالک بنا کے ان کے ذریعے سے خرچ کرا سکتے ہو تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں اس کے اندر لیکن وہ سب تب ہی ہے جب ان کے باپ نے ان کے لئے کچھ نہیں چھوڑا اگر ان کے باپ نے ان کے لئے چھوڑا ہوا ہے تو وہ خود مالدار ہے پھر اللہ حفاظت فرمائیں اور ماشاءاللہ آپ کے لئے بھی مطلب خوشی کی بات یہ ہے کہ بھلے وہ مالدار بھی کیوں نہیں رہتے ہیں لیکن آپ اگر ان بچوں کی پرورش کر رہے ہو تو آپ کو اس کا عجر و ثواب ضرور ملیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کا جو یہ عمل ہے اس کو بے انتہا قبول فرمائیں میں آپ کی بھی بھرپور تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ بہن اور بہنوئی کے انتقال کے بعد میں آپ نے اپنے بھانجو کی ذمہ داری لی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ اور بڑا جو ہے تعریف کے قابل آپ کا عمل ہے اور بلکل ان بچوں کی آپ سرپرستی کیجئے تعلیم تربیت کیجئے ان کو بلکل بوجھ نہ سمجھیے ان کے ساتھ جتنا پیار محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں ان سے کریے وہ بچوں کی آپ کو اگر دعائیں لگیں گی دنیا آخر سمر جائیں گی آپ کی اللہ بے انتہا آپ کے عمل کو قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ